اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ایلر فنکشن کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کو انفیکٹ ہم بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایلر فنکشن کو اس کے بعد اس سے ڈیٹیڈ تھیرمز دیکھیں گے دن اس کی جنرلائز فرم ہم کریں گے دن اس کے بعد کچھ ایکسامپلز کو دیکھیں گے تو چلے آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم نیرم آنے رہی what is ایلر فنکشن اب دیکھیں ایلر فنکشن کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کو ڈی نوٹ کس سے کرتے ہیں اس کو ہم 5 of n سے ڈی نوٹ کرتے ہیں یہ ہمارا ایلر فنکشن ہے اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کے اندر n ایسے انٹیجرز لیں گے ایسے نمبرز اس میں لیں گے جو سیٹ آف انٹیجرز سے بلونگ کر رہے ہوں گے جو اس n کے ساتھ کو پرائم ہوں گے اب دیکھیں فارک سمپل آپ سے یہاں سے پوچھا جائے کہ 5 of 8 کیا ہوگا اب اس کا مطلب ہے کہ 8 کے ساتھ جو جو نمبرز کو پرائم ہا رہے ہیں وہ اس سیٹ کے اندر انکلوڈ ہوں گے تو دیکھیں اس میں کون کون سے نمبر آتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے نمبر آتے ہیں 8 کے ساتھ دیکھیں کو پرائم کو پرائم کا مطلب جس کا گریٹیسٹ کومن ڈیوائزر اس کے ساتھ 1 آ جائے اس کے پاس 1 کے علاوہ اور کوئی بھی کومن فیکٹر نہ ہو تو دیکھیں 8 کو اگر میں 1 میں دیکھوں تو اس میں جسٹ ون کومن آ رہے ہیں 8 اور 2 میں دیکھوں تو اس میں 2 کومن آ رہے ہیں تو یہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا اچھا تو 1 انکلوڈ ہو گیا اس کے بعد اگر 8 کا میں 3 سے گریٹیسٹ کومن ڈیوائزر دیکھوں 1 آ رہے ہیں تو یہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا اگر 8 کا میں 4 سے دیکھوں تو دیکھیں 4 اس میں جسی دی آ گیا تو یہ بھی انکلوڈ نہیں کرنا اور اگر 5 کو دیکھیں تو کومن دیکھیں 1 آرہے تو it means ہم 5 کو انکلوڈ کر لیں گے and 8 کے 5 کے بعد 6 کو دیکھیں تو اس میں بھی infect 2 کومن آرہے تو اس کو بھی نہیں لیں گے and 8 کا 7 سے دیکھیں تو gcd 1 آرہے تو it means 7 بھی اس میں انکلوڈ ہو جائے گا and اگر میں 8 کا 8 کے ساتھ itself دیکھوں تو دیکھیں اس میں 8 کومن آرہے تو یہ بھی نہیں گئے گا تو یہ ہمارے set کے اندر elements آگئے اچھا اب 5 of n کا یہ مطلب نہیں کہ پورا set آپ اٹھا گئے لیتے ایسا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے number of integers تو اس میں count کریں کتنے integers include ہو رہے ہیں تو وہی ہم numbers write کریں گے تو دیکھیں 1,2,3 and 4 تو اس میں total 4 numbers آرہے ہیں تو means 5 of n 5 of 8 کا جو answer ہوگا وہ ہمارے پاس 4 ہوگا اس کو ایسے نہیں لکھنا just اس کو check کرنے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں بڑ جو 5 of 8 کا answer ہوگا وہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا آپ دیکھیں اس کو 1 by 1 بلکل start سے کرتے ہیں کہ 5 of 1 کیا ہوگا آپ دیکھیں 5 of 1 کا مطلب سب سے پہلے اس میں ایک ہی number آرہے تو 1 اور 1 جو ہے اس کا gcd1 آرہے تو it means اس کے set کے اندر 5 of 1 کے set کے اندر just ایک number آرہے تو means اس کا answer 1 آ جائے گا تو ہمیں یہاں پہ لکھ رہتے ہیں کہ 1 آ گیا اچھا اب same 5 of 2 اگر ہم نے find کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے 1 سے start کریں گے integers positive لے رہے ہیں دیکھیں 5 of n number of positive integers ہیں جو اس number کے equal بھی ہو سکتا ہے یا اسے less ہو سکتا ہے and co prime to n اس n کے ساتھ وہ co prime numbers ہونے چاہیے ہیں تو آپ دیکھیں چلیں یہاں پہ n بھی chain کر لیتے ہیں اس کا answer 1 آ گیا ایک number آ رہے ہیں اچھا اب اس 5 of 2 میں دیکھیں 1 کا 1 کے ساتھ یہ co prime ہو رہے ہیں تو answer 1 sorry یہاں پہ 1 کا 2 کے ساتھ یہ ہمارا basic جو ہے وہ 2 ہے اس کو ہم نے co prime دیکھ لیں 2 جو ہے 1 کے ساتھ co prime ہو رہے ہیں اچھا اب اگر میں 2 کو 2 کے ساتھ دیکھوں تو یہ ہمارا co prime نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 آ رہے ہیں دیکھیں کیا کرنے ہے 5 of 2 جیسے find کرنے ہے 1 سے start کرنے تو 1 and 2 ان دو numbers کو ہم اس 2 کے ساتھ دیکھیں گے co prime تو دیکھیں co prime just ایک ہی number آ رہے ہیں تو it means اس کا answer کیا آ گیا ایک number آ گیا set کے اندر just ایک ہی number آ گیا ہے تو answer رہن آ گیا اچھا اب same اگر میں 5 of 3 find کروں تو اس میں کیا ہوگا کہ 3 کے ساتھ co prime numbers دیکھنے ہیں ہم نے 5 of 3 کے ساتھ اچھا 3 ہے تو مطلب 1 سے start کرنا ہے 1 کو دیکھنا ہے 2 کو دیکھنا ہے and 3 کو دیکھنا ہے دیکھیں 1 اور 3 آپ اس میں co prime آ رہے ہیں تو اس set کے اندر 1 بھی آئے گا 2 اور 3 co prime آ رہے ہیں اس کا جو greatest common divisor میں ہے وہ 1 greatest common factor ہے 1 آ رہا ہے تو it means اس میں 2 بھی include ہو جائے گا but 3 کو 3 کے ساتھ کریں تو دیکھیں common اس میں 3 آ رہے ہیں تو it means means اس کو include نہیں کریں گے تو دیکھیں set میں 2 numbers آ گئے تو means کے 5 of 3 کا جو answer آئے گا اس set میں 2 numbers آ رہے ہیں اچھا same اگر 5 of 4 find کرنا ہے تو 4 کے ساتھ آپ comments دیکھیں 4 کے ساتھ سب سے پہلے ہم 1 کو check کریں گے اس کے بعد 4 کو 2 سے 4 کو 3 کے ساتھ check کرنا ہے 4 کو 4 کے ساتھ check کرنا ہے یہ تو ہمیشہ itself نہیں ہوگا اور ہمیشہ 1 کے ساتھ ہوگا باقی درمیان اللہ آپ check کر لیں اس کا answer دیکھیں 1 آ گئے تو include کرنا ہے اس کا answer 2 دیکھیں gcdr ہے تو اس کو include نہیں کرنا اس میں دیکھیں 4 اور 3 greatest common divisor 1 آ رہے تو اس کو include کریں گے تو it means set کے اندر 1 اور 3 جس یہ 2 numbers آئیں گے تو مطلب کہ ہمارا 5 اور 4 جو ہے answer ہمیں 2 دے رہا ہے 2 numbers آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم 2 لکھ لیتے ہیں اچھا اب same 5 کے ساتھ دیکھیں 5 کے ساتھ اگر میں 1 کو لوں تو یہ ہمارا کو پرائم آ رہا ہے اگر 5 کے ساتھ 2 کو دیکھوں تو یہ بھی کو پرائم آ رہا ہے answer 1 دے رہے اور 5 کے ساتھ 3 in fact یہ بھی کو پرائم آ رہا ہے 5 کے ساتھ 4 luckily یہ بھی کو پرائم آ رہا ہے just 5 کے ساتھ 5 جب میں لے لوں تو یہ نہیں آ رہا کو پرائم تو اس میں دیکھیں 4 numbers 1 کو پرائم 2 بھی 3 بھی 4 بھی تو means کہ 4 numbers 5 کے ساتھ کو پرائم آ رہے ہیں تو یہاں پہ آنسر ہم کیا لکھیں گے 4 لکھ لیں گے اچھا اب سیم ہم اگر 5 of 6 کو فائن کریں تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں 6 کو سب سے پہلے 1 سے دیکھیں کو پرائم آرہے آنسر 1 آرہے تو ایک مینز اس کو انکلوڈ کرنا ہے 1 کو 6 کو اگر میں 2 سے کروں تو دیکھیں اس میں جسی لی 2 آرہے تو اس کو انکلوڈ نہیں کریں گے اچھا اب سیم اگر میں سکھ کا 3 کے ساتھ دیکھوں تو یہ بھی کو پرائم نہیں آرہا آنسر 3 آرہے تو اس کو انکلوڈ نہیں کرنا 6 کو 4 سے تو انفیکٹ یہ بھی 2 ہے انکلوڈ ہوگا 6 کو 5 سے کریں تو گریٹس کومن ڈیوازر بن آرہے تو اس کو 5 انکلوڈ کریں انفیکٹ 6 کا 6 سے کریں تو بن آجاگا اس کو بھی انکلوڈ نہیں کرنا تو جسٹ اس سیٹ کے اندر دو نمبرز آرہے ہیں تو اٹ مینز اب 5 of 6 کا جو آنسر ہوگا وہ ہمارے پاس 2 آجائے گا کلیر ہوگی بات تو ہوپ سو آپ کو اب کلیر ہوپ چلیں آسٹ پرنے اس کو بھی کر لیتے ہیں اور دن ہم اسی سے انہی اگزامپل سے ہم کچھ ریزرڈ جنریٹ کریں گے خود سے اچھا اب 5 of 7 کو دیکھنا ہے 7 ہمارے پاس پرائم نمبر آرہے تو 7 کا 1 سے دیکھیں تو 1 آرہے 1 بھی انکلوڈ ہونے ہے سیٹ میں 2 کے ساتھ دیکھیں پھر بھی 1 آرہے تو 2 بھی انکلوڈ ہوگا سیٹ کے اندر 7 3 کے ساتھ بھی کو پرائم ہے تو 3 بھی انکلوڈ ہو جائے گا 7 4 کے ساتھ بھی کو پرائم آرہے تو یہ بھی انکلوڈ ہو جائے گا 7 5 کے ساتھ بھی کو پرائم ہے 7 6 کے ساتھ بھی کو پرائم ہے اور اس کے بعد 7 7 کے ساتھ کو پرائم نہیں ہوگا کیونکہ 7 اس میں کو منا جائے گا تو 4 بھی انکلوڈ ہے 5 بھی اور 6 بھی تو لٹل نمبر آف دیکھیں اس میں 6 آ رہے ہیں Dewan تو یہ 6 ہم لکھ دیں اس میں آپ نے غور کیا Babylon کہ ای joining سار کے لکھنے کا purpose یہ تھا ویسے تو آپ جانسے پرائم ننبرز jsou جمینہوں قرارہ ہے ہمارے پاس جیس صان رہے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس 7 что-шь اگر میں فائن کی بات کروں تو یہ بھی پرائم ننبرز ج 803 ہے تو وہ پرائم ننبرز جende تو اس میں لاؤر سے دیکھیں جب آپ اپنی جب آپ solve کریں گے تو پرائم نمبر کے اندر ہاں کیا ہو رہا ہے کہ اگر 5 3 تھا تو اسے ایک لیس نمبر ہمیں ملا 2 5 5 تھا تو ہمیں 5 سے ایک لیس نمبر ملا 4 5 7 تھا تو یہاں سے ایک نمبر کم ہمیں ملا 6 ملیا تو it means کوئی بھی ایسا میں بڑے سے بڑا پرائم نمبر لے لوں تو ہمیشہ اس کو اتنا چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جسٹ آپ اسے ایک نمبر لیس لے لیں گے وہ سارے اس کے ساتھ کو پرائم ہا جائیں گے تو ہم یہاں سے ایک ثیرم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میرا 5 کے اندر کوئی پرائم نمبر آ جاتا ہے جیسے کہ ہم نے اس میں دیکھا ایکسامپلز میں تو ہمیں نمبر کیا ملتا ہے اس پرائم سے اس نمبر سے ایک لیس ملتا ہے تو پی مائنس ون لکھ رہی ہے تو ہمارا یہاں سے ایک ریزلٹ بن گیا جو کہ انفیکٹ فرسٹ والا آپ کا لکھا ہوئے تو آپ یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اس کا فرسٹ ون ریزلٹ انفیکٹ اس کو م میں کہتا ہوں کوئی ایم نمبر ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی نمبر پرائم بھی ہو سکتا ہے کمپوزٹ کوئی بھی انٹیجر ہو سکتا ہے اچھا آپ کسی اور نمبر کو میں اس کی پاور میں لگتا ہوں میں ایک کوئی نمبر لے لوں اور ایک ایم دوسرا نمبر لیا میں نے جس کا میں نے ایلر فنکشن فائن کیا ہے اچھا یہ ہمیشہ جو ہے کونگرینٹ ہوگا ون موڈ ایم کے ایسا کب ہوگا ایسا تب ہوگا جب ہمارے پاس یہ ای اور یہ جو ایم ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ ہمارے کو پرائم نمبر آ جائیں گے یہ ہمیشہ رول فالو گا آپ اس کو بھائی ایک سامپل بھی چیک کر سکتے ہیں جسٹ کنڈیشن کیا اپلائے کرنی ہے آپ نے کہ اے اور ایم جو ہے آپ اس میں کو پرائم ہونے چاہیے مینز اس کا جو جی سی ڈی ایف ون ہو کچھ کومن نار ہو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک نمبر ہے یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں 2 اور 3 کہ میں کہتا ہوں یہاں پہ میرا نمبر ہے 2 یہاں پہ ہم 2 لکھتے ہیں اور 5 3 لکھتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے 2 اور 3 کیوں لیا کیوں کو پرائم نمبر لینا ہے تو 2 اور 3 کا جی سی ڈی ون ہوتا ہے آپ ہمیشہ دیکھیں گے یہ انڈر موڈولر ایم جو ہے اب دیکھیں ایم کون سا تھا یہ وقت ہم نے لینا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ 3 سے ڈیوائے ہوگا اب دیکھیں اس کو سول کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ 2 5 3 ہم نے ابھی فائن کے اس آنسر 2 آ جاتا ہے تو دیکھیں انڈر موڈولر یہ 3 آ رہا ہے تو اس کو دیکھیں اس کو سول کریں 2 2s are 4 آپ دیکھیں انڈر موڈولر ایم یہ میں آپ کو بتایا ہوئے اس کو کہہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ پریویس ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا ہوا ہے کہ اگر یہاں لکھاؤ اے کونگورنٹ بی انڈر موڈولر ایم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا جی مطلب ہے کہ اگر میں a-b solve کروں تو یہ ہمیشہ ہمیشہ divisible ہوگا اس نمبر ایم سے تو آپ دیکھیں سیم یہ یہاں پہ تھیرم سیٹسفائی ہو رہا ہے یہاں مائنس کوئی سائٹ پہ لیا ہے تو 4-1 تو یہ آنسر 3 دے 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 گا تو 3 divisible ہے 3 کے تو جز کچھ بھی نہیں ہے یا آپ کا یہ تھیرم ہے اس کو بائی ایکسامپل بھی اپروف کر سکتے ہیں تو as it is theorem بھی آ سکتا ہے یا آپ کے پاس اس سے لیٹر کچھ ایکسامپل بھی آ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے ادھیان سے دیکھنا ہے کہ اگر a اور m کوئی کو پرائم نمبر سے آ رہے ہیں آپ کے پاس تو ہمیشہ ہمیشہ جو یہ کنڈیشن لکھی ہوئے یہ سیٹسفائی ہو جائے گی اب دیکھیں سیم اس کے پرالل ایک اور تھیرم ہوتا ہے جس کو ہم ایلر تھیرم گیتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ایلر فنکشن تھا یہ ایلر تھیرم ہے اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا مائنس سے ڈیفرنس ہے اس میں یہ ہمارے پاس اس میں یہ لکھا ہوئے کہ پرائم نمبر ہونا چاہیے اب ریلٹیو بھی پرائم ہو یا نہ ہو اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے ایکسٹر جیسے اس میں تھی کہ a اور m کو پرائم ہونا چاہیے اس میں جس یہ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ ایکی پاور میں کوئی پرائم نمبر لیتے ہو اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پرائم بھی ہو سکتا ہے یا کمپوسٹ نمبر یا کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے بر وہ انٹیجر ہونا چاہیے یہ ہمیشہ آپ کا کنگرینٹ ہو جائے گا a mod p پی ایک پرائم نمبر ہے چلیں اس کو بھی ہم تھوڑا سولٹ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ a نمبر میں کوئی بھی یہاں پر لے لوں پرائم نہ لو آپ کی اپنی مرضی ہے اگر میں 4 لے لوں 4 ایک پرائم نمبر نہیں ہے بٹ اوپر مجھے پرائم نمبر ہی چاہیے میں پرائم نمبر 2 لیٹ کر لوں 3 لیٹ کر لوں چلیں 2 کر لیتے ہیں کچھ بھی آپ لیٹ کر لیں تو then a یہاں پر ہمارا 4 ہے تو اس کو 4 لکھیں a لکھنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں فن تھا اور یہاں پر a آ رہی تھی رنپ آپ نے وہ سے دیکھنا ہے اور under modular p p کا مرتب جو پرائم نمبر ہم نے سیلیکٹ کیا تو اس کو اگر آپ سولٹ کر رہے ہیں 4 کو 2 ٹائم ملٹیپلائے کریں تو 4 4 سے 16 ہو جائے گا and minus یہ 4 ہو جائے گا تو ہمیشہ یہ نمبر دیکھیں divisible 2 ہے 16 minus 4 کا نمبر 12 تو 12 جو ہے وہ 2 سے divisible ہے اب ضروری نہیں آپ نے یہی نمبر لینے پر ایک سامپل میں نے بتایا یہاں پر آپ 3 بھی لے سکتے ہیں کوئی اور پرائم نمبر لگ سکتے ہیں کوئی بھی آپ پرائم نمبر لگ سکتے ہیں اور ایک ہی جگہ ضروری نہیں کوئی اور نمبر بھی آپ لیٹ کر سکتے ہیں وہ پرائم بھی ہو سکتا ہے نون پرائم بھی ہو سکتا ہے کلیر ہوگی بات تو ہمیشہ ہمیشہ یہ جو آپ کا 13 میں آپ کا حفظ کرے گا جسٹ آپ کی condition کیا ہے یہاں پر پرائم نمبر لینا اچھا یہ تو ہوگی ساری ڈیٹیل ایلر فنکشن کی اب اس ایلر فنکشن کو تھوڑا ہم جنرلائز کرتے ہیں ہم دیکھیں جنرلائز کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے آپ آنسر بتائیں فائی آف ایٹی کا تو دیکھیں بڑا یہاں پہ ڈیفگلٹ ہو جائے گا بہت ہی ٹائم کنسیومنگ ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ آکے لگ جائیں گے ایسا ایم سی کو بہت ڈیفگلٹی ہونے والی اس کو سول کرنے میں تو یہی ریزن تھی اسی ہم فنکشن کو جنرلائز کرتے ہیں دیکھیں کہ جنرلائز کرنے کے بعد بڑا اسی لیے آپ اس کو بتا پائیں گے دیکھیں جنرلائز اس کو کیسے کرتے ہیں اچھا تو اس کو فائن کرنا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کی ٹائم فیکٹریزیشن کر لینا ہے دیکھیں 2 کا ڈیبل اپلائے ہو رہا ہے تو یہ 40 ہو جائے گا اگین 2 کا اپلائے ہو رہا ہے تو 20 ہو جائے گا اگین 2 کا تو یہ 10 ہو جائے گا اگین 10 کا اپلائے کریں 5 تو 5 انزا 5 جی آنسر آ جائے گا اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے اس کو کاؤنٹ کریں تو پرائم فیکٹریزیشن اس لیے کہ ہم پرائم کی پاورز میں لکھیں گے ہم نے پرائم فیکٹریزیشن اس لیے کی ہے کہ اس کو پرائم کی پاورز میں لکھیں گے دیکھیں تو ٹو ہے وہ فور ٹائم آ رہا ہے ٹو کی پاور فور ہم لکھ سکتے ہیں فائی فائی کی پاور ون تو ایٹ مینز ایٹی کا ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم جنرلائز کر رہے ہیں کہ اس کو آسانی سم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں جنرلائز کرتے ہوئے آپ کا ایک فامولہ ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فائی اف اینڈ جو ہے اگر کوئی بڑا نمبر آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ اس کے پائیم فیکٹرز بنائیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے وہی اینڈ لکھیں گے آپ دیکھیں ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا فائی اف ایٹی فائنڈ کرنا تھا تو یہاں پہ اینڈ کے جگہ ہمارا ایٹی آ گیا اینڈ بریکٹ لگانی ہے ون لکھنا ہے مائنس ون بے پی ون اب پی ون کا مطلب کہ ہمارا جو ایک پائیم نمبر یہاں سے آیا تو اس کو یہاں پہ آپ دو لکھیں اینڈ بریکٹ لگائیں ون مائنس ون بے یہاں سے آپ فائیو انسر آ رہے نا دوسرا پائیم نمبر تو یہاں پہ لکھ لیں انفیکٹ یہ اور بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ 3 آ جائے یا کوئی اور پائیم نمبر آ جائے 7 آ جائے اس کی پاور کچھ اس طرح سے آ جائے تو آپ نے سوان اس کو کرتے جانا ہے ون بے آپ دیکھیں یہاں پہ ون مائنس اگر 3 انکلود ہوتا تیسرا پائیم نمبر ہے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے ون مائنس ون بے 3 بریکٹ کلوز ون مائنس ون بے 7 ایسے آپ نے سوان کرتے جانا اب جب آپ اس کو سولف کریں گے اور آپ کے پاس جو یہاں پہ انسر آئے گا تو وہ آپ کا کیا ہوگا فائی آف ایٹی کا انسر ہوگا کلیر ہے آپ دیکھیں یہ ایٹی کی نہیں ہے اس کو رونگ پہ میں نہیں لے جانا یہ ہمارا یہ انسر ہے اب اس کو آپ جب آپ ایل سی ایم لیں گے اور اس کو سولف کریں گے تو یہاں سے بڑا ایسی لئے آپ فائی آف ایٹی کو فائنڈ کر پائیں گے کلیروں کی پات تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جنرلائز اس کی اب دیکھیں اس سے ریلیٹڈ ایکزامپلز جو ہیں وہ ہم اب ایلر فنکشن ہم نے کیوں سٹارٹ کیا تھا ہم نے جنریٹر فائنڈ کر لیا تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ویت ایکزامپلز کریں گے فیلحل جسٹ آپ کو یہ سارے تھرمز بتانے تھے ایلر فنکشن سے انٹروڈیوز کروانا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اب اسے لیٹر ہم جنریٹر جب فائنڈ کریں گے سائیکلے گروپز کے تو اس کی ضرورت ہمیں پیش آئی تو اس لئے میں نے سوچا تھوڑا آپ کو ایلر فنکشن کا بتا دوں میں بھی آپ کا لیکچر گروپ تھیری میں بھی اس میں نمبر تھیری میں بھی میں انکلوڈ کر دوں کیونکہ اس میں بھی ایلر فنکشن ہوتا ہے تو یہ دونوں لیکچر اسی گروپ تھیری میں بھی چلا جائے گا اور آپ کی نمبر تھیری میں بھی چلا جائے گا کلیر ہوگی پا تو اس لئے یہاں پہ سائیکلے گروپ کا میں زیادہ نہیں بتا رہی جب یہ لیکچر نمبر تھیری میں جائے گا تو وہاں پہ سائیکلے گروپ کا کیا کام کلیر ہے تو چلے پھر آج کیلئے اتنا ہی کافی انچہ لے نیکس لیکچر میں ہم نیو ٹوپک سٹارٹ کریں گے اوکے لاحفیز